سبھی دوستوں کو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل All DTS Solution پر آج بات کریں گے اگر کسی بھائی کا سادی کا سیڈک ایسٹ یا ڈی ویڈک ایسٹ یا کسی فنکشن پروگرام کا سیڈی ڈی ویڈک ایسٹ یا کوئی بطرڈے پارٹی کا اب یہ بہاری کناری خراب ہونے کی وجہ سے نہ تو کمپیوٹر میں ریڈ کرتا ہے نہ ہی کوپی کا کوئی پروگرام لیتا ہے کہ دوسرا سیڈی بنا لیں یا ڈی ویڈی کوپی کر کے دوسرا ڈی ویڈی بنا کے رکھ لیں اب ڈی ویڈی پلیئر میں اگر پلے کرتا ہے تو بہاری کناروں پہ جا کے ڈی ویڈی پلیئر اس میں ڈسٹربینس کرے گا اب اس کو اگر آپ پین ڈرائب میں کوپی کرنا چاہیں ہارڈ ڈسک میں کوپی کرانا چاہیں یا آج کل ایس ایس ڈی چل رہا اس میں کوپی کرا کے اپنی پرانی یادوں کو سنجھو کے رکھنا چاہیں تو ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں اور اگر آپ آپ خود بھی پروگرام کر کے اسے رکھنا چاہیں تو کیسے کریں گے بہت ہی ایجی طریقہ اپنے ہی پیشی سے سے کوپی کر لیں گے تو اس کے لئے آپ کو جرورت پڑے گی ایک یومیکس میں دکھا دوں یومیکس کا ٹی وی ٹیونر آتا ہے اس ٹی وی ٹیونر کو لیں ایک ڈی ویڈی پلیئر کی جرورت پڑے گی اب ٹی وی ٹیونر کو لگانے کے لئے ایک سوفٹ ویر آتا ہے ٹی وی ویجن ٹی وی ویجن ٹھری تھرٹی وہ سوفٹ ویر کو آپ کو کمپیوٹر میں اسٹال کرنا ہوگا اسٹال کرنے کے بعد آپ کو ٹی وی ٹیونر کس طرح اس پہ جوڑنا ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین پر اس میں سب سے پہلے ٹی وی ٹیونر کو کمپیوٹر سے اٹیچ کر دیں یو ایس بی کیبل سے اور اس کا یہ اوڈیو ویڈیو ڈی ویڈی سے اٹیچ کر دیں تو دوستو یہ سب اٹیچ کرنے کے بعد ہمیں ڈی ویڈی کو چالو کر لینا ہوگا اور چالو کرنے کے بعد کمپیوٹر پر یہ ایک اپلیکیشن اسٹال کرنی ہوگی تو یہ ہم نے پہلے اسٹال اس میں کی ہوئی ہے یہی ٹی ویڈن کے نام سے یہ دیکھیں میں دکھا دوں یہ ٹی ویڈن اس ٹائپ کا اس میں آئیکن بن کے آئے گا یہ دیکھیں جو ڈی ویڈی پر لوگو ہے سیم لوگو یہ ہی آ رہا ہے اب اس کی لئے کیا کریں گے ڈی ویڈی کو پیلے کر دیں گے اور یہاں پہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ریکورڈنگ کی سیٹنگ کو ڈیک سٹوپ پہ کر لیں گے سپ اس کی تھوڑی سی آؤٹ پٹ کی سیٹنگ ڈیک سٹوپ پہ کر کے اور آپ ریکورڈنگ آن کر سکتے ہیں جیسی ریکورڈنگ آن ہوگی دیکھیں ڈیک سٹوپ پہ ایک فولڈر سوگانا شروع ہو گیا اب ہم اس کو زیادہ تو نہیں دکھا پائیں گے آپ کو تو ہم اسے سٹوپ کر دیتے ہیں اور اس اپلیکیشن کو بھی یہاں سے سٹوپ کر کے بند کر دیں تو یہ ہمارا فورمیٹ بن کے آگیا اب اس کو کسی بھی پینڈرائیو میں کوپی کر لیں یا ہارڈ ڈسک میں کوپی کر کے رکھ لیں دیکھیں میں پینڈرائیو لگا دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں پینڈرائیو پہلے سے کوئی فولڈر یا کوئی ویڈیو پڑھا ہوا اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہاں پہ پیشٹ کر دیں گے اس کو پیشٹ ہو گیا اب اس میں سے پینڈرائیو نکال لیں گے اور اپنے ڈی ویڈی سے جو بھی کیسے ہم یوز اس میں کر رہے ہیں اسے بھی نکال دیں گے اور پینڈرائیو کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اور ڈی ویڈی اپنا آن کر دیں گے تو یہ اٹومیٹک یو ایس بی پہ جائے گا تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے سادی کا کوئی بھی فنکسن جو گھر میں اکثر فنکسن ہوتے ہیں یا کوئی برثڑے پارٹی کا ویڈیو اگر سیڈی یا ڈی ویڈی اس کا خراب ہونے والا ہے یا خراب ہو چکا ہے صرف ڈی ویڈی میں پلے کرتا جو بھی تھوڑا بہت پلے کرتا ہے تو اس سے ڈی ویڈی کے جریعے جتنا پروگرام نکل سکتا ہے اس کو آپ اس طریقے سے کوپی کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بارہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل کر دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کا لٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے نمسکار